اسلام علیکم میرے نمو بشرو نوور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مو بشرو نوور گلوگز تو ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیالت کے ساتھ ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیالت کے ساتھ ہوں اس لیے کے ساتھ آج کی بھیلے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے لی تھی نیو کار تو آپ لوگوں کو وہ کار بھی دکھاتے ہیں تو اب یہ بھروں در گاڑی کے پاس کھڑے ہیں تو آج بھروں درائیونگ کرنی ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتے کہ ابو ڈرائیونگ کس طرح کر رہے ہیں ابو لے نا آج درائیونگ جو کرنی ہے پہلی دفع کرنی ہے تو چلو چلتے اور دیکھتے کہ ابو ڈرائیونگ کس طرح کرتے ہیں ہاں جی تو ابھی اپو نے نا ادھر گاڑی نکال لی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں چلے ہاں جی تو بس پہلی دفع کر رہا ہوں تو دعا کریں کہ اچھی طرح ڈرائیونگ کروں اور سار بھی ہمارا ساتھ ہے تو ماشاءاللہ جو ادھر گاڑی ہم نے نکال لی ہے انہا ابھی اس کو � ہے یا فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں نا ڈرائیو ہاں جی میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں بھائی جی ہمارے ساتھ جو ہے نا ادھر سینئر ڈرائیور صاحب بھی بیٹھے ہیں تو اکثر بھائی صداقت اور بھائی وسیم کی ویڈیو میں یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں بھائی صداقت اور وسیم نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا یہ بھائی صداقت کے کلاس فیلو بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں ماشاءاللہ اور اور فرنڈ بھی بہت خوان نہیں ہے رہا رہا ہیں اور دوست بھی ہیں دوست بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ سے بہت اچھا تعلق ہے تو آج میں بھی چلا ہوں گا کاری چلاینا پہلے مجھے سیکھنے تو پھر آپ چلائیں گے آسانی مجھے سمنھ لگ دی ہے تو پیچھے جو سار بیٹھی ہے سار سے پوچھیں ہاں جی کیسے محسوس کر رہی ہے آپ بتائیں اچھا محسوس کر رہا ہوں میں جو ڈرائیویں گا رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں اچھی ہیں اسے نہیں ایک سپید ہوتی ہے اور ایک جھٹکے جو بازو کا نیتر ہے تو اچھی ہے نہیں ہمارے پاس ڈرائیوار بھی بیٹھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جو ڈرائیویں گا رہا ہوں آپ کو کیا جھٹکے جو رکاوٹ ہوتی وہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بلکہ جو جس طرح نیا لڑکا جو ڈرائنگ کرتا ہے نا یا تم ریس دی چھٹکا لگا دی وہ چیز تو نہیں 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 بلکہ جس طرح میں یہ ڈرائیو کارا ہو کہ ٹھیک ہے اچھی ہے ڈرائنگ تو امید ہے مارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی یہ میری ڈرائنگ کیونکہ جب نیا جو لڑکا ڈرائنگ کرتا ہے نا تو اس کو جنون کے ساتھ یا جذبات کے ساتھ ڈرائنگ نہیں سیکھنی چاہیے اس کو آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے اور آرام سے ڈرائنگ کرنی چاہیے کیونکہ جب وہ پکا ڈرائنگ بن جاتا ہے تو پھر بے شک وہ سپیڈ بھی لگا ہے ریس بھی دے کیونکہ اس وقت اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ نیا جو بندہ ہوتا ہے اسے یقتم کنٹرول کرنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہم نے دربار کے پاس آ چکے ہیں تو آج نا ابو نے گھاڑی کفی اچھی چلائی ہے تو سار سے پوچھے نا سار کو کی محسوس ہو رہا ہے اب باجی بتائیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کارا ڈار تو نہیں لگتا نا یہ پوچھو نہیں ہرسٹ ٹائم ہے نا ہم بتاؤ باجی گھر اچھی چل رہی ہے اور اب ہم نے ادھر دربار پہ آ چکے ہیں جہاں پہ نا ہم اکثر نا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہاں جی تو ابھی ہم نے اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کھا رہتی ہے تو ابھی میں رکھا تھا میں نے سوچا کہ آپ لگوں کو نا دربار دکھا دوں تو یہ جو دربار ہے نا کہتے ہیں یہ بھی کافی پرانا دربار ہے یہ میں پہلے تیار کیا گیا تھا تو ابھی تک نا یہ جو دربار ہے یہ کھڑا ہے یہ دیکھیں اور اس سائیڈ نا یہ کوئی کھلی سی جگہ ہے لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں یہ پہلے کیا چیز ہے یہ والی اس میں اس طرح کی یہ کوئی چیزیں بنی ہوئی جسے میرے خلال پانی نکلتا ہے یہ بھی میرے خلال میں کافی پرانی ہو چکی ہے یہ میرے خلال میں کافی پرانی ہے لیکن مجھے کنفرم تو نہیں ہے یہ کتنے سال پرانی ہے لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں ان چیزوں کو نہ دیکھتا آ رہا ہوں یہ ایسی کامرہ ہو چکی ہے یہ ایسی پڑی ہیں یہ مجھے کے یہ بھی میرے خلال میں کافی پرانا ہے یہ و transformation لگوں کوئی کیا کافی پرانا ہے لیکن جب سے پیدا ہوں法و وہ تو میں نے اس تروازے کو دیکھتا ہے یہ اسی طرح ہیっていう انہ 미ڈا ہے اور درباد ہے اگر میں کافی زیادہ پرانا ہے یہ رکھیں تو یہ ہے دربار اینا کافی چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن یہ جو ہے یہ میں نکال میں کافی بڑا کمرہ ہے یہ والا یہ دیکھیں تو یہ ہے دربار اور نا یہ کافی پرانا دربار ہے یہ والا تو میں اپی اتر جاتا ہوں آپ سائیڈ والا بھی دکھاتا ہوں وہاں پہ کچھ کپڑے دکھا رہا ہے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو اس سائیڈ نا کپڑے ہیں یہاں کو نظر آ رہا ہوں گی یہ والی کچھ دربار کے اندر کپڑے ہیں اور کچھ بہرے والی تھوڑی سائیڈ ہیں دربار کے یہ دیکھیں تو آپ لوگ کو اندر سے دکھاتے ہیں تو اپی میں ترک آ چکا ہوں توڑی ہے بابا اس کو بلاتے ہیں تو اس کی یہ یہاں پہ ایک نظر ہے یہ دیکھیں تو اس کا اندر سے جو بیو ہے اس طرح ہے یہ نا اس کمرے سے کافی بڑی ہے جو پہلے آپ کو بہتا ہے کمرہ اس میں کوئی تفرم تھا لیکن اس کا مجھے نام کلیر نہیں آتا تھا تو اس کا مجھے نام یا آتا ہے اس کو بس بابا بلاتا ہوں اس کو بابا بلاتے ہیں یہاں ہوں تو اندر سے نا یہ اس طرح ہے یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ کا فکرانہ ڈیزائن ہے انکھوں پر اور ابھی یہ جو ڈیزائن ہے یہ خراب ہو رہا ہے یہ آپ کو خراب ہو رہا ہے لیکن جو پتھر لگائے تھے انہوں نے وہ بھی تک خراب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی نا میں نے لائٹے ابھی آپ نے پورا بیٹھے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں تو ابھی ہم ہم آگے چلتے ہیں اور جہاں جائیں گے اور آپ نکو مریدوں کے ساتھ جڑے رہی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں تو ابیام گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں تو بگا گاڑی چلا رہے ہیں چلائیں ہے ہاں جی تو ابھی ہم نے جلدی روڈ پر آنچوکے ہیں تو ابھی اب درائیب کر رہے ہیں تو آج درائیب بہت اچھی کیا لگ رہا ہے ہاں جی فاسٹم میں نے درائیبنگ کی ہے تو ماشاءاللہ نے بہت اچھی کی ہے کیونکہ پہلا میں نے درائیبنگ کیا تھا ہاں جی تو چار ویلر گھٹی جو ہے نا اسکے تھوڑا سا ایکسپیریئنس ہے دیکھتا تھا تین چار دین ہو گئے ہیں بھائی واسیم اور بھائی صداقہ جو نے گاڑی چلاتے تھے نا تو اسرما ان کی طرف دیکھتا رہا ہوں یہ کس طرح ان کا اندازہ لگاتے ہیں کس طرح یہ درائیب کرتے ہیں ہاں جی بھائی واسیم اور بھائی صداقہ سے میں نے اچھی کی ہے یا نہیں بس آپ نے صحیح سی بتانا ہے بیلکل اچھی کیا ڈرائیبنگ یا یہ نا اور میرے سامنے بیٹھ کے آپ اس را بات کر رہے ہیں مجھے بھی بتایا دوگر کمی ہے نا وہ بھی مدوبنا نہیں بیلکل ٹھیک ہی ڈرائیبنگا ہی فرسٹ ٹائم ہے نا فرسٹ ٹائم بہت اچھی ٹائنگ کی ہے ہی ڈرائیبنگ ٹائم 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 میں بیٹھی ہے تو وہ بیشار جو بہر آگیا ہے پانی پیداتے ہیں کوئی فروٹ بگر دیکھا دیتے ہیں ہاں جی تو پیاس ہمیں کافی زیادہ لگی ہوئی تھی آج تو ابھی ہم نا یہ پانی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ہاں جی تو ابھی ہم نے نا میرے سے پانی پی گیا ہے تو ابھی یہ پوکڑے ہیں اب بجی آپ گھر چلیں ہاں آپ گھر چلتے ہیں میری تو بس ہو گئی گرمی آج نا کافی زیادہ لگ رہی ہے ہاں جی تو بھی ہم گاڑی لے کے آ چکے ہیں میں بھائی گاڑی چلا رہی ہے تو ٹریل صاحب سینیت ہوتا ہے بسین اب سمار لی ہے ہاں جی تو میں اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا پھر جے پیٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھی بیل آئیپون کا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تاکہ سب سے پہلے پال سکے تو اسے کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت رکھ دیجئے دعاو میں اجازت رکھئے اپنا دیر سر خیال رکھئے اللہ حافظ